بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہیں امزیڈ ایس یوٹیوب ویلاگ خوش آمدید کہتا ہوں امزیڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے آپ جانتے ہیں کہ یہاں میں پروپرٹی انویسمنٹ کے حوالے سے اکثر آئیڈیاز بھی دیتا ہوں اور انیلیٹکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج انیلیٹکس شیئر کروں گا وہ بیریٹ اون پشاور کے حوالے سے کروں گا آپ کے ساتھ چاہے آپ اوورسیز پاکستانی ہو یا لوکل پاکستانی ہو آپ کے ساتھ آپ کا اپنا ڈیلر اور مختلف یوٹیوب ورس ٹک ٹاکرز رابطے میں ہوں گے اور آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ آپ بیریٹ اون پشاور میں انویسمنٹ کریں آپ کے بارے نیارے ہو جائیں گے لیکن آپ ان کی کال سننے کے بعد اور بیریٹ اون پشاور میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے یہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ وہی کچھ ہو جو پچھلے ایک سال سے سب پروپرٹی کے خریدار کے ساتھ ہو رہا ہے آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ویڈیو کے ساتھ شیئر کریں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں فیڈبیک ضرور دیں اور یہ چینل آپ کا اپنا ہے اسے سبسکرائب کریں بیریٹ اون پشاور کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میری رائے باقی ریالٹر سے کافی مختلف ہے اور باقی یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکر سے بھی کافی مختلف ہے میں پچھلے ایک یا ڈیلٹ سال کے انیلیسز جتنے بھی میں نے ایکسپرٹس کے سنے ہیں اور جتنی میرا فیلڈ کا تجربہ ہے اس حوالے سے میں نے انیلیٹکس بنائے ہیں وہ آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں بیریٹ اون پشاور اس وقت آ رہا ہے لیکن میری ذاتی رائی ہے کہ بیریٹ اون پشاور ایسے وقت میں لانچ کیا جا رہا ہے جس وقت میں ریال سٹیٹ مارکٹ کریش ہے اور سپیشلی سٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ ماننا ہے اور انہوں نے باقی جیسے لیٹر بھی لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ریال سٹیٹ کا ایک چپٹر ہے جسے آپ بوکنگ والے پراجیکٹس ہیں یہ تقریباً غالباً دو خرب روپیہ اس میں نقصان ہوگا ایسے میں بیریٹ اون نے ایک تجربہ پہلے سال دوہزار بائیس میں کر چکا ہے جب ریال سٹیٹ مارکٹ کریش تھی وہاں میں کچھ چینلز پہ کراچی کی چینلز پہ گیا تھا اور وہاں میں نے کہا تھا کہ بیریٹ اون مطلب فلاپ ہوگا بیٹی کے ٹو اور پھر بیٹی کے ٹو آپ کو پتا ہے کہ آج کتنا بڑا فلاپ ہے لیکن ابھی تک کچھ ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ بیٹی کے ٹو کراچی سے سو کلومیٹر دور تھا اس لیے وہ جو ہے فلاپ ہوا ہے لیکن میری رائے میں اس وقت ریال سٹیٹ مارکٹ میں خریدار موجود نہیں ہے اور راؤنڈ آباؤٹ سکسٹی پرسنٹ انویسٹمنٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پہلے کئی پروجیکس میں فسے ہوئے کیپٹل سمارٹ سٹی لاور سمارٹ سٹی پاک نیو سو 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 کینگم ویلی بلو ورڈ سٹی اگر میں نام لیتا جاؤں تو مطلب مجھے دس منٹ تو صرف ان ناموں کے لیے جائے ہیں وہ ان میں فسے ہوئے ہیں اور کافی خاصے متنفر گئے ہوئے ہیں ایسے میں جو ہے نیا خریدار آپ کو بیریٹون پشاور میں کم ملے گا لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے ایسے وقت میں بیریٹون پشاور لانچ کیا جا رہا ہے جب نان فائلرز پر ٹیکس پڑھا کر دس پرسنٹ کر دیا گیا ہے اور ابھی مارکٹ میں گردش کر رہی ہیں کہ یہ ٹیکس اب اگلے کچھ دنوں میں مزید بڑھا کر اٹھارہ پرسنٹ کر دیا جائے گا آپ جانتے ہیں کہ پشاور کی جو مارکٹ ہے وہ فیمس ہے ہمیشہ کہ یہ نان فائلرز کی مارکٹ ہے کالے دن کی مارکٹ ہے اور اگر یہ کالے دن کی مارکٹ ہے وہ وہاں مختلف افغانستان سے بھی پیسہ آئے گا اور سائیڈز ایریا سے بھی پیسہ آئے گا سارا کالے دن جو انویسٹ ہوگا تو ظاہر ہے اس پہ کوئی بھی شخص دس یا اٹھارہ پرسنٹ ٹیکس دینے کے لیے راضی نہیں ہے یہ بیریہ ٹاؤن پشاور کو ضرور متاثر کرے گا اس کے علاوہ بیریہ ٹاؤن پشاور کو ایک اور پوائنٹ بھی متاثر کرے گا آپ جانتے ہیں کہ کے پی کے اور پختون مطلب پشتون بیلٹ جو ہے کے پی کے کا سیاسی لحاظ سے اکثریت ان کی پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت زیر اعتاب ہے اور اس وجہ سے بھی جو ان کے اورسیز ہیں جو پشتون بیلٹ کے اورسیز ہیں وہ بھی متنفر ہیں اور ساتھ ساتھ جو پشتون لوگ خود ہیں وہ بھی خاصے متنفر ہیں اس پچھلے ایک سال میں پشتون روایات کو ایک سائٹ پر رکھ کر خاصے اٹیک ہوئے جس سے وہ لوگ کافی سارے ناراض ہیں اور یہ بھی اثر کرے گا بیریہ ٹاؤن پشاور پہ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں موجودہ جو دہشتگردی کی لہر ہے اور افغانستان کے جو موجودہ حالات ہیں اور موجودہ جو کاروائیوں اور یہ پاکستان کے شتون بیلٹ علاقوں میں یا کے پی کے علاقوں میں وہ بھی یہ بیریہ ٹاؤن پشاور کا ایک خاصہ متاثر کرے گا اور اس کا امپیکٹ بھی پڑے گا جہاں تک ایک فیکٹر کو ہم کبھی بھی نہیں بول سکتے جب ریال سٹیٹ کا کوئی نیا پراجیکٹ لانچ ہو رہا ہو تو سب سے اول اور پہلا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ایورسیز پاکستانی کیا کرتے ہیں ایورسیز پاکستانی ڈراؤنڈ اباؤٹ ایٹی پرسنٹ ایورسیز پاکستانی تو پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں اگر آپ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایورسیز پاکستانی اس وقت انہوں نے گروپس بنای ہوئے ہیں ٹک ٹاک پہ باقاعدہ سے چیٹ ہو رہی ہوتی ہے ہر جگہ چیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ انویسمنٹ اس وقت تک روکیں جب تک الیکشن نہیں آتا اور الیکشن میں اگر عمران خان صاحب کامیاب ہو کے آئیں گے تو ہم دس عرب ڈالر کا توفہ بھیجیں گے سو ایٹی پرسنٹ لوگ تو اس کمپین کا حصہ ہے ریمیننگ جو ٹوئنٹی پرسنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ پچھلے دنوں ڈالر کچھ دن ڈالر نے قدر کھوئی تھی تو لوگ ضرور آواز مار رہے تھے پاکستان میں اور کالز بھی کر رہے تھے کہ بھئی ایسا ہو جائے کہ ہم انویسمنٹ کریں لیکن اس کے بعد دوبارہ ڈالر مستحق کم ہونا سٹارٹ ہوا اور روپے کی قدر گرنا سٹارٹ ہوئی تو دوبارہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے ڈالر روک گئے تو یہ ڈالر کی قدر یہ بھی خاصی اور جو ناراضہ ورسیز پاکستانی ہے یہ بھی خاصی بیریئر ٹاؤن پشاور کو متاثر کریں گے اب ایک چیز ہو رہا ہے جو لاسٹ چیز میں بات کروں گا بیریئر ٹاؤن پشاور کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستانی مارکٹ میں آورسیز پاکستان کی تو میں نے بات کر لیا ہے پاکستان کی مارکٹ میں جو انویسٹر ہے وہ بھی غائب ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیریئر ٹاؤن پشاور چند ایکی ڈیلر ان سے سارا کا سارا کوٹا لے لیتے تھے لیکن بیٹی کے ٹو میں انہوں نے فارمولا چینج کیا انہوں نے اپنے ہی آفیسز سٹاف رکھ کے برائی راست انڈ یوزر کے ساتھ کام کرنا سٹارٹ کیا لیکن وہ فلاپ ہو گئے اور یہاں پشاور میں آکے بیریئر ٹاؤن نے ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا اور انہوں نے ڈیلر کی ریجسٹریشن سٹارٹ کی یعنی کہ مارکٹ کے علاعت اتنے برے تھے کہ بیریئر ٹاؤن نے پانچ لاکھ روپے دینے والے کو بھی ڈیلر شپ تھی دس لاکھ اور سبا کروڑ روپے تک یہ ڈیلر شپ تھی اور یہ ان حالات کو بیریئر ٹاؤن خود بھی جانتا ہے اس لیے انہوں نے بجائے چند ایک لوگوں کے آتھ میں دینے کے یا پھر ان چند لوگوں نے جنہوں نے اسلام آباد لاہور اور بیریئر ٹاؤن کراچی بھن کیا تھا انہوں نے مارکیر کی عالت دیکھتے ہوئے ان کا کوٹا اٹھایا نہیں ہے اور یہ ہوا ہے کہ بیریئر ٹاؤن پشاور نے یہ کیا کہ انہوں نے تمام ڈیلرز کے اندر پھینک دیا مطلب ایک ایک ریجسریشن کی لیکن یہاں پہ کچھ میرے خدشات ہے ذاتی میرے خدشات یہ ہیں کہ بیریئر ٹاؤن پشاور میں ڈیلر فس جائے گا اور بڑے پیمانے پر فسے گا کیونکہ انہوں نے پیسے دیئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں نیا خریدار نہیں ہے اور اگر خریدار موجود بھی ہے تو وہ قسطوں کے پراجیکٹس میں مزید فسنا نہیں چاہتا اور ایک ایسے وقت میں جس وقت میں ملک کی مشیعت کوئی پتہ نہیں چل رہا اور جہاں تھا انویسٹر ہے انویسٹر اس وقت تک نہیں اپنا پیسہ باہر نکالے گا جب تک اسے پتہ نہیں ہوگا کہ الیکشن کی ایک دیٹ آ جائے گی لیکن الیکشن کی ابھی تک حکومت جانے کی دیٹ تو انوانس کی جا رہی ہے لیکن الیکشن کی کوئی دیٹ انوانس نہیں ہو رہی یہ بھی بیریئے ٹاؤن پشاور پہ بڑا تاثر چھوڑے گا اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پروپرٹی میں بار بار آپ کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ ایسے پراجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کریں جہاں آپ کو سالڈ پلوٹ ملے شہر کے اندر ہو اور فوری طور پہ آپ گھر بنائیں یا پھر اس وقت بیسٹ گیپ جو ہے آپ سے ریکویسٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کے اندر اپنے گھاؤں کے اندر یا جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں نزدیک کرین کوئی دھر خرید لیں کوئی دکان خرید لیں کوئی مکان خرید لیں وہ ضرور آپ کو پروفٹ دے گا سال دوہزار بائس ڈیر میں بھی تھرٹی فور پائنٹ فائی پرسنٹ اس نے لوگوں کو پروفٹ دیا اور سال دوہزار تیس میں بھی پروفٹ دے رہا ہے لیکن یہ فائلوں والا جو گورک تھندہ ہے اس میں مزید دو خرب روپے ڈوبنے آپ اپنے پیسے نہ ڈوبائیے گا اور میں بھی سائٹ پہ ہوں اور باقی جو لوگ اس گورک تھندے میں چھلانگ لگائیں گے وہ پچھتائیں گے آپ ان لوگوں میں سے نہ رہیے گا جو کل ہاتھ ملے اسی کے ساتھ مجھے کامران ہان کو اجازت دے راپس